وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ ار بی آئی گورنر کا بیان کشمیر انٹرنیٹ ضروری ہے لیکن سیکیورٹی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں روی شنکر پرساد نے دیا بیان کیرالہ سام کے دسنے سے جام بھاک ہوئی شیرین کے اہل خانہ سے رہون گاندی کی ملاقات سری نگر کی جاملے مسجد میں لگاتار اٹھارویں ہفتہ نماز جمع نہیں ہو سکی پولیس نے ہیدراباد میں اجتماعی عبر ریزی کے ملزمین کے انکاؤنٹر کی پوری کہانی بتائی پڑے آن پانچ اہم نقاط نابالی کی عبر ریزی کی مجرموں کو رحم کی درخواست کے حق سے محروم کر دینا چاہیے صدر جمہوریہ رامنات کووین کا بیان انہا اور ریپ واقعہ اکلیش کا یوگی حکومت سے استعفاء کا مطالب نیرو مودی بھگوڑا مالی مجرم قرار ڈی ٹی سے اور کلسٹر بسوں میں سی سی ٹی وی پنک بٹن اور جی پی اس نصب ہوں گے کیجریوال کا بیان معیشت کے ابتر صورتحال کے لئے نرمڑا سیتا رمن ہی نہیں مودی خود بھی ذمہ دار محمدہ بنرجی کا بیان بی جے پی آر آکین اسمبلی کے باغیانہ تیور برسر اختیار جماعت میں شامل ہونے کی امکانات انہا اور اسمدری متاثرے کے حالت میں انتہائی نازک عجید پوار کو عدالت سے بڑی رہا سینچائی گھوٹالے کے سترہ معاملوں میں ملی کلین چٹ شامی عربوں کو زبردستی دہشتگرد تنظیم پیکے کے کس صفوں میں شامل کیا جا رہا ہے شامی عرب کا دعویٰ ترکی کے لیبیا کے قومی مفاہمت یا حکومت کے اساتھ مطابقت پر اسرائیل کی بیچے گئے خلیج میں بارہ ہزار فوجی بھیجنے کی خبر جھوٹی ہے ٹرمپ کا آیا بیان مغربی سیاسے اور میڈیا کی اداروں کو اسلام کو دہشتگردی سے جڑنے سے باز رہنے کی ضرورت صدر یہ دگان کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اس میں بہت ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں آج کے ہنگامہ قیز اور بریکنگ نیوز پر تفسرہ ہوا ہے جائیں دیکھیں اور دوستو تک پھیلانے کی کوشش کریں ایک اور اہم ترین اعلان جیسا کہ میں نے پرائم ٹائم میں بھی کیا ہے کہ وارس اپ کمپنی ہمارے اکسر نمبروں کو بلاک کرتے جا رہی ہے اس لئے کہ ہم لوگ لگاتار لنکس وغیرہ شیئر کر رہے ہیں اپنے خبروں وغیرہ کی اور ہمارے ویڈیوز وغیرہ شیئر ہوتے ہیں اور چونکہ حکومت کی جانب سے بھی وارس اپ پر زیادہ نظر ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر قوانین لاغو ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح ہو رہا اس لئے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے ناظرین کو ٹیلیگرام سے جوڑے تاکہ ان کو لنک وغیرہ وہاں پر پیش کریں ہماری تازہ خبروں کی بھی اور تازہ ویڈیو لنکس وغیرہ لہذا میں نمبر ایک مرتبہ پھر دے رہا ہوں آپ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک ٹیلیگرام کو انشٹال نہیں کیا ہے اس میں بہت سارے ویسی ایک ایپ ہے جس طرح کا وارس اپ ایپ ہے اس میں بھی وہی سارے فیوچرز پایا جاتے ہیں جو فیوچرز وارس اپ میں بلکہ اس میں کچھ زیادہ ہی فیوچرز پایا جاتے ہیں آپ ضرور اس کو ایپ شٹور میں جا کر کے ڈاؤنلوڈ کریں یا انڈرائیڈ کے لئے بھی حاصل ہے اور ایپل فون کے لئے بھی لہذا جو نمبر دے رہا ہوں جب آپ اس کو ایک مرتبہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو اپلوڈ کر لیں انشٹال کر لیں وہاں سے تو اس کے بعد اس نمبر پر آپ ہمیں میسیج کریں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹیلیگرام گروپس ہیں تو اس میں ہمارا نمبر ضرور شامل کریں ہم اس میں اپنی لنکس اور تازہ ترین خبریں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ناظرین آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب پہلی خبر ہے لکنوں سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یم نے کہا ہے کہ حیدر آباد میں ایک ہفتے قبل پیش آنے والے خوفناک واقعے کے بعد جہاں پورا ملک مشتہل و غم میں ڈوبا ہوا ہے تو وہیں جمعیرات کو وہ ناؤں میں عدالت جا رہی ایک ریب متاثرہ کو شر پسندہ ناصر کی جانب سے الاس صبح پیٹرول ڈال کر جلا دینے کے واقعے نے پورے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے پارٹی کے ریاستی سیکریٹری صدا کر یادو نے جمعیرات کی روز جاری بیان میں کہا کہ ریب متاثرہ کو انصاف دلانا تو دور کی دور انصاف ہونے تک ان کو سیکریٹی فراہم کرنے بھی بھی یوگی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے صدا کر نے مزید کہا کہ اجتماعی اسمدری کے نامزد ملزمین کی جانب سے انصاف کے لئے قانونی لڑائی لنے والی متاثرہ کو جلا کر مال ڈالنے کی کوشش اس کی تازہ مثال ہے سی پی آئی ایمیل لیڈر نے کہا ہے کہ بی جی پی کے اختیار میں زانیوں ملزموں کے حیصلے بلند ہیں اور ریاست میں خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے آداد و شمار اس کے گواہ ہیں ان ناؤں کی اس تازے واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جرائم پیش آفرات کس قدر بے قوف ہیں اب خبر نئی دہلی سے مستقبل قریب میں مہنگائی زیادہ ہونے کی فکر ظاہر کرتے ہوئے ریزر بینک کے گورنر شکتی کان داس نے جمعیرات کو کہا کہ ٹیلیکام آپریٹروں کے ذریعہ حال میں ٹیلیک بڑھانے کے اعلان سے ملک میں مہنگائی شرح بڑھے گی انڈین ریزر بینک آر بی آئی نے جمعیرات کو حیرت انگیز طریقے سے ریبریٹ کو پانچ آشار یا پندرہ فیصد پر بنائے رکھنے کا فیصلہ لیا اس کے پیچھے اونچی شرح مہنگائی اور خوردنی مہنگائی کے آگے بڑھنے کی امکانات کا حوالہ دیا گیا ہے آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی تجزی کے اعلان کے بعد میڈیا کے ساتھ باتچیت میں شکتی کاندارس نے کہا کہ کور مہنگائی کی زمنے میں اس کے موجود زون میں اسی طرح بنے رہنے کی امید ہے جو چار فیصد سے نیچے ہے لیکن کچھ اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ ٹیلیکام اور دیگر معاملوں سے جڑے کچھ فیصلے اس میں کردار نبھائیں گے اور ان کا مہنگائی پر اثر پڑ سکتا ہے اب خبر نئی دیلی سے حکومت نے راجے سبا میں کہا ہے کہ کمیونکیشن کے شعبے میں انقلاب کے پیش نظر انٹرنیٹ کی سہولت ضروری ہے لیکن محض اسی کے خاتر ملک کی سیکریٹی کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے جمعیرات کو آئیوان بالا میں زمنی سوالات کے جوابات میں کہا کہ کشمیر میں پانچ اگش کے بعد ڈاک قدمات محتل نہیں کی گئی تھی حالانکہ پورے ملک سے آنے والی ڈاک اور الیکٹرانک منیارڈروں کو زیر قابو کرنے کے لیے سپیڈ پوشٹ، ریجسٹر ڈاک اور پارسلوں کی بوکنگ اور ٹرانس میشن پانچ سے اٹھار آگش تک کشمیر کے لیے الیکٹرانک منیارڈروں کی بوکنگ تیرہ سے ستہیں ساگش تک عارضی طور پر محتل کی گئی تھی پرساد نے کہا کہ یہ اقدام سیکریٹی کی اجھاد کی بنیاد پر کیا گیا تھا اور اس سے انٹرنیٹ قدمات متاثر ہوئی تھی ساتھی انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ ضروری ہے لیکن اس کے لیے سیکریٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اب خبر وائیناڈ سے کانگریس کی لیڈر اور وائیناڈ سیٹ سے رکنے پارلیمان راہل گاندی نے جمعہ کے روز شہلہ شیرین کی گھر اور اسکول کا دورہ کیا یہ بچی سلطان باتھری کی ایک سرکاری اسکول میں زیر تعلیمتی جہاں سامپ کے کارٹ لینے سے اس کی موت ہو گئی راہل گاندی نے سروجنا ویکشنل ہائر سیکنٹری سکول کا بھی دورہ کیا جہاں اس بچی کو سامپ نے ڈس لیا تھا راہل گاندی نے بچی کے والدیں رشتہ داروں ساتھ میں پڑھنے والوں سے بھی ملاقات کی اور وائیناڈ میں ایک میڈیکل کالج کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دیہانی کرائی اب خبر سری نگر سے وادیہ کشمیرین میں غیر یقینی صورتحال و استرابی قیفیت کے مسلسل ایک سو چوبیسویں دن جمعہ کے روز جہاں بازار کہیں نصف دن تو کہیں نصف دن کے بعد کھولے رہے وہ انٹرنیٹ اور اس ایمیس خدمات کی مسلسل معاتلی کے ساتھ ساتھ پائین شہر کے نوہٹا میں واقع تاریخی جامعہ مسجد کے ممبروں محراب لگاتار اٹھارویں جمعہ کو بھی خاموش رہے ہیں بتا دیں کہ وادیہ کشمیرین میں مرکزی حکومت کی طرف سے پانچ اگش کی جمعہ کشمیر کو دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پینٹی سی اے کی تحت حاصل خصوصی اختیارات کی تنسیق اور ریاست کو دو وفاقی حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلوں کے خلاف غیر اعلانیہ ہرتال کا ایک لا متناہش سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے اثرات ابھی تک کشمیرین میں جاری ہیں اب خبر تلنگانہ سے تلنگانہ پولیس نے جمعہ کو کہا ہے کہ حیدر آباد میں خاتون ڈاکٹر کے آبروڈریزی اور قتل کے دو ملزمین نے صبح ہتھیار چھننے کے بعد پولیس پر گولیاں چلائی ہیں جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کی سیبر آباد پولیس کمیشنر وی سی سجنار نے بتایا کہ ملزمین میں ایک محمد عارف نے سب سے پہلے گولی چلائی جائے واردات پر پولیس کی جو ٹیم انہیں لے کر وہاں پہنچی تھی اس پر بھی گینٹ اور پتھروں سے حملہ کیا انہوں نے کہا کہ چھینے گئے ہتھیار انلوک یعنی فائرنگ کیلئے تیار حالت میں تھے سیبر آباد پولیس کمیشنر وی سی سجنار نے بتایا کہ چاروں ملزمین دس دنوں سے پولیس حراست میں تھے ہم نے ان سبی سے پوچھ گچ کی تھی جب انہوں نے اپنا جروع خبول کر لیا تو ہم انہیں جائے واقعہ پر لے گئے جہاں سین ریکریٹ کیا جانا تھا جب ہم جائے واقعہ پر پہنچے تو ملزمین نے حملہ کر دیا ہم پر فتراؤ کر کے وہ ہماری بندوقیں چھننے میں کامیاب رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمین ابھی بھی ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے ہیں نتیجتن ہمیں ان کا انکاؤنٹر کرنا پڑا انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ ملزم کرناٹک میں کئی دیگر معاملات میں شامل تھے جانچ جاری ہے پولیش کمیشنر نے یہ بھی کہا کہ جمعہ صبح پانچ بچ کر پہتائیس بجے سے چھ بچ کر پندرہ منٹ کے درمیان نے انکاؤنٹر ہوا ان ملزمین کا نام کئی دیگر کیسوں سے وابستہ ہے اس کی بھی جانچ جاری ہے اب قبر نئی دہلی سے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے خواتین کے حفاظت پر شدید تشویز ظاہر کرتے بھی کہا ہے کہ پوسکو ایڈ کے تحت عبر ریزی کے خسرواروں کو رحم کی درقاس سے محروم کر دینا چاہیے صدر کووین نے آج ابوروڈ میں برہمہ کماری آئشوریہ انیورسٹی انسٹیوٹ میں خواتین کو با اختیار بنانے کے موضوع پر مناقضہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ خواتین کے حفاظت ایک سنگین مسئلہ ہے پوسکو ایڈ کے تحت عبر ریزی کے خسرواروں کو رحم کی درقاس دائر کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا آئین میں یہ قانون ہے جس پر نظر سانی ہونی چاہیے اب خبر لکنوں سے ان نامر ریک متاثرہ کو زندہ جلانے کے واقعے کے بعد سماجوادی پارٹی سربراک لیش یادوں نے جمعیرات کو مطالبہ کیا ہے کہ یوگی حکومت کو اس معاملے میں اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استفاہ دے دینا چاہیے جمعیرات کو اپنے ٹویٹ میں مشٹر یادوں نے لکھا ان ناؤ کے ریک متاثرہ کو زندہ جلائے جانے کے واقعے کے اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے بی جی پی حکومت کو اجتماعی طور سے استفاہ دے دینا چاہیے مشٹر اکلیش نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حادثے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے متاثرہ کی پورے علاج اور سیکورٹی کی فوری نظم کی ہدایت دے اب قبر ممبئی سے پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ اربو روپے کا گھپلا کرنے والے اور ملک کے مفرور ہیروں کے تاجر کو جمعیرات کے روز ممبئی کے خصوصی عدالت نے بھگوڑا اور مالی مجرم قرار دے دیا ہے خصوصی عدالت نے فیصلہ انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی اپیل پر سنایا ہے بھگوڑے شراب کے تاجر ویجے مالی کے بعد نیرمودی دوسرا تاجر ہے جسے گوشتہ سال یف ای او قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا نیرمودی پر پی این بی بینک کے ساتھ چودہ ہزار روپے کی دھوکہ دہی کرنے کا معاملہ ہے انصداد منی لارڈنگ قانون کی خصوصی عدالت کے جسٹس وی سی باردے نے ییڈی اور نیرمودی کے وقلہ کے درمیان چلنے والی طویل بحث کے بعد بیرون ملک مفرور ہیروں کے تاجر کو بھگوڑا اور مالی مجرم قرار دیا ایک اور قبر نئی دہلی سے دہلی کے وزیراعالہ ارون کیجریوال نے جمعیرات کی روز کہا ہے کہ حکومت خواتین کے حفاظت کے سلسلے میں سنجیدہ ہے اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور کلشٹر بسوں میں ساڑھے پانچ ہزار سی سی ٹی وی کیمرے پنک بٹن خطرے محسوس ہونے پر استعمال کرنے کے لیے اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی اس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب خبر کلکتاس زمنی انتخابات میں شاندار کامیابی ملنے کے بعد وزیراعالہ ممتہ بنرجی نے جمعیرات کو کہا ہے کہ بی جی پی کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے موڈی حکومت نے ملک کی معیشت کو اندھیرے میں پہنچا دیا ہے خیال رہے کہ روان مالی سال کی دوسرے حصے میں ملک کی جی ڈی پی کی شرعہ اپنی سب سے نچلے ستہ پر پہنچ گئی ہے پارلیمنٹ میں تنمول کانگریس کے ذریعے بھی اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے اب محمدہ بنرجی نے موڈچا سنبھالتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی خراب معیشت کے لیے صرف نرمڑا سیتا رمل کو ذمہ دار تہرانا بہتر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بزاتے خود موڈی حکومت ذمہ دار ہے اب خبر ممبئی سے پچھلے ماہ مہاراشتہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے راکین اسمبلی کا اپنے پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہونے کی قبریں قومی سطح پر تشریر پائی تھی لیکن اب اقتازہ خبر کی مطابق کہ بی جی پی کے چودہ راکین اسمبلی سمیت ایک راجعہ سبا ممبر اپنے پارٹی سے بغاوت کر کے برسر اقتدار جماعت کانگریس یا راشتروادی کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ سابق وزیر وہ بی جی پی کے لیڈر آشیش شیلار نے ان خبروں کو بے بنیاد بتلاتے ہوئے اسے سینہ کانگریس اور ین سی پی کی جانب سے اڑائی گئی افواہ قرار دیا اور مزید کہا کہ پارٹی میں کوئی بغاوت نہیں ہوگی باقابر ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جی پی کے نو منتخب راکین اسمبلی جو راشتروادی کانگریس اور کانگریس سے بی جی پی کے ٹکٹ پر چن کر آئے تھے وہ فی الوقت بی جی پی جو کہ مہاراشتہ میں اپوزیشن پارٹی ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں ان کے خواہش ہے کہ برسر اقتدار جماعت کا حصہ بن جائیں اب خبر انہوں سے انہوں کے اسمدری متاثرہ کو کل علاج کے لے لکنوں سے دہلی کے سفدرجنگ ہسپتال آیا گیا تھا لیکن خبر ہے کہ دہلی میں بھی اس کی حالت بدستور نازک بنی ہوئی ہے متاثرہ کو کل گیر لفٹ کرا کر جل چکی ہے اس کے جسم کے دو اندروں نے حصے پوری طرح آگ کی زد میں آنے سے جل گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کے حالت مزید خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر متاثرہ کے دو چھوٹے آپریشن بھی کر سکتے ہیں اب خبر مہاراشتہ سے انسی پی لیڈر مہاراشتہ کے سابق نائب وزیراعلا آجت پوار کو ممبئی ہائی کوٹ نے سینچائی گھوٹالہ معاملے میں بڑی رہا دی ہے انہیں سینچائی گھوٹالے کے سترہ معاملوں میں عدالت سے کلینگ چٹ مل گئی ایسی پی انسیداد بدونوانی بیورونے ستائیس نومبر کو ممبئی ہائی کوٹ میں کلینگ چٹ کو لے کر حلفنامہ داخل کیا تھا جس پر عدالت نے فیصلہ سنایا ہے ایسی پی کے حلفنامے کے مطابق بودھر سینچائی ڈیونپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمن رہے آجت پوار کوئی ایجنسیوں کے کاموں کے لئے ذمہ دار نہیں مانا جا سکتا ایسا اس لئے کیونکہ اجت پوار کے پاس کوئی بھی قانونی ذمہ داری نہیں ہے اب خبر شام سے شام میں علیہ کی پسند دہشتگرد تنظیم وائی پی جی پی کے کی صفوں سے فرار ہونے والے عربوں میں سے ایک عبدالغنی علی خلیل الہندق نے بتایا کہ اس تنظیم نے خاص طور پر عربوں کو پکڑ کر انہیں محاس کی اگلی صفوں پر بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے چشمہ امن فوجی آپریشن سے قبل وائی پی جی پی کے کے دہشتگردوں کے دباؤں میں زبردستی اس تنظیم میں شامل ہونے کے بارے میں آناولو نیوز ایجنسی یہ ایک کو بیان دیتے ہوئے تین سالہ الغنی علی خلیل الہندق نے کہا کہ مجھے اس تنظیم میں زبردستی شامل کیا گیا میں مسلسل دو سال تک روپوش رہا تاکہ وہ مجھے پکڑ نہ سکے میں ایک ڈرائیور ہوں ایک دن انہوں نے مجھے دو ہزار انیس کے آوائل میں کارا کوزات میں پکڑ لیا وہاں سے مجھے آئین العرب یعنی کوبانی کے مغربی دہی علاقوں کے کیمپوں میں لے گئے اب خبر ترکی سے ترکی کا لیویا یہ قومی مفاہمتی حکومت کے ساتھ بحرے روم میں سمندری حدود کو محدود کرنے مفاہمتی یاد داشت کے سمجھوتے پر اسرائیل نے اپنی بیچینی کا اظہار کر دیا ہے اسرائیلی سوشل میڈیا ٹیوٹر ایکاؤنٹس کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے بحرے روم میں حالی اقدامات یونان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی لحاظ سے اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ تلابیب ایتھنس انتظامیہ کی حمایت جاری رکھے گا ترکی اور لیویا کے قومی مفاہمتی حکومت کے درمیان 27 نومبر کو تیپانے والے مفاہمتی مطابقت دونوں ممالک اسرائیل اور یونان کے لئے فوجی تعاون اور سیکرورٹی کے لحاظ سے خطرات پیدا کریں گے اس مطابقت سے ترکی اور لیویا سمندری حدود میں ایک دوسرے کے ہمسائے ممالک کے طور پر اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے اب خبر امریکہ سے امریکی سزر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس خبر کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پینٹاغون خلیج میں ایرانی خطرات کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لئے بارہ ہزار فوجیوں کو مشرقیں اس طرح بھیجنے پر غور کر رہی ہے ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ خبر کہ ہم بارہ ہزار فوجیوں کو سعودی عرب بھیجنے کا اراد رکھتے ہیں یہ ایک فرضی کہانی ہے بلکہ ایک جھوٹی خبر ہے اب خبر برطانیہ سے برطانیہ میں کیمبرج میں تعمیر کردہ یورپ کی پہلی ماحولیاتی دوست مسجد کا افتتاہ صدر رجب طیبردگان کی ایک تقریب کے ساتھ کیا گیا ہے صدردگان نے کہا کہ دس سال سے زائد کی کوششوں کاوشوں کی پھل کی حیثت رکنے والی کیمبرج مسجد برطانیہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں خاص طور پر ترک نزاد شہریوں کے لئے باعث خیر ہوگی انہوں نے مذہبی اسلام جس کا مطلب امن کا مذہبی کا نام دہشتگردی سے جوڑنے کی غلطی کی طرف توب جو مبزول کرواتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے لفظ کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا لیکن اس کے باوجود اگر لفظ اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑنے کا سلسلہ جاری رکھا گیا تو ہم ایسا کرنے والوں پر لعنت ملامت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی دہشتگردی کرتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے مذہب اسلام پر دہشتگردی کا داگ دھبا لگنے کی حرگی جز اجازت نہیں دے گے ہم کسی صورت بھی اسے اسلامی دہشتگردی کہلوانے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت ترکی کے صدر ہونے کے ناتے ترکی دہشتگرد تنظیم دائش کے خلاف سب سے بڑھ کر اس دہشتگردی کے خلاف جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے ہاں پر اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ